اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا و سلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا ان اللہ بما تعملونا خبیر معزز و محترم صدر جلسہ و ذمہ داران صوبائی جمعیت الہدیث کرناٹک و گوہ و ذمہ داران زعی جمعیت الہدیث باللہری و ذمہ داران جمعیت الہدیث حاسپیٹ قابل قدر علماء کرام حاضرین و خواتین میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت کچھ کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق حقوق امت پر کیا ہیں جاننے کی کوشش کریں معزز حاضرین حقوق کو جاننے سے پہلے مقام کو سمجھنا ضروری ہے جو آدمی مقام کو نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ قوم یہود نے اللہ تعالی کی قدر نہ کی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ نتیجے میں ان لوگوں نے اللہ کی شان میں ایسی باتیں کہیں جو نازیبہ ہیں جو ناشائستہ ہیں جو ایمان کے خلاف ہیں ان لوگوں نے کہا اِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَحْنُ عَغْنِيَا اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں ان شر پسندوں نے کہا يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ان شر پسندوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا انہوں نے رب کے مقام کو نہیں جانا رب کی قدر نہیں سمجھی نتیجے میں نصارہ نے بھی یہی حرکت کی انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا مسیح علیہ السلام کو معبود گردانا مسیح علیہ السلام کو تین کا تیسرا کہا تو مقام کو جاننا ضروری ہے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ایک تقریر میں نہیں بیان کر سکتے قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں دو چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں آپ کا مقام یہ ہے کہ ساری انسانیت کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے یہی وجہ ہے رب کریم نے اپنے رسول کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قُلْ يَا ایوہ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَا آپ کہیے اے لوگوں میں تم سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کریم نے فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے جہان رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں اے لوگوں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور حدیع میں تمہارے پیش کیا گیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَنَا سَيِّدُ اُلِّ عَادَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار رہوں گا قیامت کے دن میرا مقام یہ ہوگا کہ مجھے ساری آدم کی اولاد کا سردار بنایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يُنبَشْ عَنْهُ الْقَبَرِ میں پہلا شخص رہوں گا کہ جس کی قبر قیامت کے دن سب سے پہلے نکالی جائے گی قبر سے پہلے نکلنے والا سب سے پہلے میں رہوں گا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ اور میں پہلا ایسا آدمی رہوں گا کہ میں سفارش کرنے والا رہوں گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ کوئی آزان آپ کی رسالت کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی کوئی اقامت آپ کی رسالت کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو مچھا کیا ہے اور بلند کیا ہے معزز حاضرین قرآن و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی نشاندہی کی گئی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق امت پر یہ ہے کہ امت اللہ کے رسول کے مقام کو جانے اللہ کے رسول کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں آپ انسان ہیں آپ محمد بن عبداللہ ہیں چالیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں امین اور صادق کے نام سے مشہور ہوئے آپ کو لوگ محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یہی وجہ ہے جو کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں جس کلمہ کی ہم اور آپ گواہی دیتے ہیں اس میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں کسی بندے کا بندہ ہونا یہ تمغے بندگی ہے یہ عظمت اور شان کی بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے اور اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اعتراض کے جواب میں فرمایا جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے ہیں ورم آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہی نبی ہیں جو اپنے بارے میں فرماتے ہیں لا تطرونی کما عطرت النصارہ ابن مریم تم لوگ میرے رتبے اور میرے مقام کو ویسے نہ بڑھانا جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم مسیح ابن مریم کے رتبے اور مقام کو بڑھا دیا سن لو انما انا عبدن بے شک میں بندہ ہوں فقولو عبداللہ ورسولو لہذا تم میرے بارے میں جب بھی گواہی دو تو اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں تو معزز حاضرین پہلا حق امت پر یہ ہے کہ امت رسول کے مقام کو جانے مقام کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں غلو کر کے اور اپنی طرف سے بیجا تعریف کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور معبود کے درجے میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں معزز حاضرین قرآن کے اندر عیسے مقامات پر جہاں پر اللہ تعالی نے رسول کو عزت سے نوازا وہاں پر اپنے حبیب کا ذکر نہیں کیا رسول کی رسالت کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہاں پر بھی عبدیت کا ذکر فرمایا سبحان اللہ علیہ وسلم اصرا بعبدیہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصر اللہ بارکنا حولا ایسے معراج کے موقع پر اللہ تعالی نے اپنے رسول کی بندگی کا تذکرہ فرمایا اور قرآن کے نزول کا جہاں ذکر فرمایا وہاں کہا تبارک اللہ نزل الفرقانہ علی عبدی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا تو معزز حاضرین پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مقام کو پہچانا جائے آپ کے مقام کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ شرکیات میں مبتلا ہیں خرافات میں مبتلا ہیں اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور جہاں اللہ کے بندے ہیں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نہ صرف رسول ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں یعنی نبوت کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا ہے قیامت کی صبح تک اس سرزمین پر کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے آپ کے رسالت کو مانا جائے یہ دوسرا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي عَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا خَبِيرٌ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر تم لوگ ایمان لاؤ اس کے رسول پر تم لوگ ایمان لاؤ اس روشنی پر جو ہم نے اتا رہا ہے یعنی قرآن مجید پر تم لوگ ایمان لاؤ بے شک اللہ تعالی بخبر ہے ان کاموں سے جو تم لوگ کیا کرتے ہو معزز حاضرین اس آیت کے اندر اللہ پر ایمان کا حکم دیا گیا رسول پر ایمان کا حکم دیا گیا اور اسی طرح قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک جگہ تو رب العالمین نے ایمان والے ان کو گردانہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے شک نہیں کیا معزز حاضرین یہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم کی آگ سے بس سکتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسے سعودے اور ایسے کاروبار کے بارے میں بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے وہ کیا ہے کاروبار وہ سعودہ کیا ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ معزز حاضرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے عزت کی جائے صحابے کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور عزت ویسے کی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اللہ تعالی نے اصحابے رسول کو عدب شکھایا کہ تم رسول کے ساتھ کیسی عزت کرو لا تجعلو دعاء الرسول بینکم تدعائی بعضکم بعضا اے لوگو تم رسول کو ویسے مت پکارو آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا محمد یا محمد یا محمد اخرج کہہ کر رسول کو نہ پکارو یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتب ہو معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اللہ نے اس طرح سکھائی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کجاہر بعضکم لبعض انتہ بتا عمالکم انتم لا تشعرون اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کیے اوپر نہ نکالو ان کی آواز سے اونچی نہ آواز نکالو اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اور بہت ساری باتیں بتائی یا ولا تجہروا لہو بالقول کجاہر بعضکم لبعض اور اونچی آواز سے رسول کے سامنے ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پکارتے ہو اور سن لو اگر کوئی آدمی رسول کے سامنے اونچی آواز سے وہ پکارے گا تو بہت ممکن ہے کہ اس کے عمال اکارت چاہیں اور اسے پتا بھی نہ چلے معزز حاضرین اس آیت کا شان نزول ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آپ کی مجلس میں حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما موجود ہیں ایک قبیلہ آتا ہے جس کا نام قبیلہ بنو تمیم ہے اس کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اس قبیلے کا امیر آپ قعقہ بن معبد کو بنائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر دوسرا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اقراب ان حابس کو آپ ان کا امیر بنائیے چنانچہ دونوں کی آوازیں ذرا بلند ہو جاتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دونوں کی آوازیں اوچھی ہو جاتی ہیں اس موقع پر رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے اوچھی نہیں ہونا چاہیے معزز حاضرین وہ کیسے صحابہ تھے اللہ کے حکم پر فوری عمل کرتے تھے ہماری طرح ٹال مٹول نہیں کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرابی حدیث کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد ان کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی اتنی پست ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر آپ نے کیا کہا اے عمر آپ نے کیا کہا چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ صحابہ عجیب و غریب تھے بہت سیدھے سادھے لوگ تھے ان کے دل میں ایمان کے نام پر جو چیز پہوست ہو جاتی تھی اسے عملی جامعہ پہنا کر دکھاتے تھے حضرت سابد بن قیس رضی اللہ عنہ پیدائشی طور پر ان کی آواز موچی تھی بلند تھی چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سابد بن قیس رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے اس لیے کہ میری آواز اونچی ہے میں تو اب جہنمی ہو گیا میرے عامال برباد ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھتے ہیں سابد بن قیس کہاں ہیں تو صحابہ میں سے ایک صحابی جو ان کے پڑوس میں رہتے ہیں جن کا نام سعاد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں ان کے حالات معلوم کر کے آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں چنانچہ یہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں سابد بن قیس سر جھکائے فکر مند ہو کر گھر میں بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا حال ہے کیا ماجرہ ہے اللہ کے رسول نے آپ کے تعلق سے پوچھا ہے آپ بتائیے کیا بات ہے وہ کہتے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا میرے عامال برباد ہو گئے اس لئے کہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے سبحان اللہ آیت کسی اور کے بارے میں نازل ہو رہی ہے اور ایک ایسے صحابی جن کی آواز فطری طور پر اونچی اور بلند ہے وہ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں تو معزز حاضرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا عزت کرنا ایمان والوں کے لئے ضروری ہے اب ہمارے لئے توقیر اور عزت یہ ہے کہ اللہ کے فرمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے اپنی بات کو اونچا نہ کیا جائے اپنے امام کی بات کو اونچا نہ دکھایا جائے اپنے بڑوں کی بات کو اونچا نہ دکھایا جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے ایک حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں وہ تین باتیں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس حاصل ہو جائے گی ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تو معزز حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ضروری ہے یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الیہی بموالدہی وولدہی والناسی اجمعین تم میں کہا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں اس کے اولاد سے اس کے والد سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے معزز حاضرین محبت کی پہچان کیا ہے ہم اور آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آپ کہیے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اس کی پہچان یہ ہے اس کی قسوٹی اور معیار یہ ہے کہ تم میری اتباع کرو یعنی رسول کی پیروی کرو تو گویا تم اللہ کو چاہنے والے ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا معزز حاضرین رسول کی اتباع کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات نہیں ہے ہماری زندگی کی ساری عبادتیں اور سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں ہونا چاہیے ہم نماز پڑھیں تو رسول کے نماز کی طرح پڑھیں سلو کما رعیتو مونی اصلی اور حج کریں تو ویسے کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے خدو عنی مناسککم روزہ رکھیں ویسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے آداب بتائے ہیں اور زکاة ویسے ادا کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة ادا کرنے کے مسائل واضح فرمائے ہیں تو معزز حاضرین زندگی کے ہر معاملے میں اتباع ضروری ہے بغیر اتباع کے کامیابی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو جیسے نبی نے کیا ہے ویسے آپ زندگی گزارتے جائیں یہ اتباع ہے اور اطاعت یہ ہے کہ نبی کسی کام کے کرنے کا حکم دیں آپ اس کام کو بجا لائیں کسی کام سے منع کریں اس کام سے باز آ جائیں یہ اطاعت ہے اور اطاعت کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا عَلَّا جو رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کرنے والا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لئے کہ رسول جو بات کہتے ہیں دین کے نام پر وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے اپنے خواہش سے نہیں کہتے بلکہ وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَا إِلَّا وَایُنْ يُوْحَى معزز حاضرین عامال کی حفاظت چاہتے ہیں تو رسول کی اطاعت ضروری ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا اللہ رب العالمین نے اطاعت کرنے کا قرآن کی بیشتر آیات میں حکم دیا ہے یہی اطاعت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اور آپ آخرت میں جنت پاسکتے ہیں اللہ کی اطاعت کے بغیر رسول کی اطاعت کے بغیر جنت سے محرومی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اِلَّا مَنْ عَبَى قِيلَ وَمَنْ يَعْبَى یا رسول اللہ قَالَ مَنْ عَطَاعَنِي دَخْلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَبَى میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے تو آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی جس نے میری بات کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی میری بات کو نہیں مانا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو معزز حاضرین جنت میں داخلے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے چنانچہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سے ایسے احکام ہیں کہ آپ نے صحابہ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا فوراں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حکم پر عمل کیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹی پہنی اور اس کے بعد آپ نے انگوٹی کو نکال کر پھیکا اور کہا کہ میں اسے نکال پھیکتا ہوں اور اسے میں کبھی نہیں پہنوں گا صحابہ نے بھی دیکھ کر اپنے انگلیوں میں انگوٹی ڈال لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیکنے پر فوراں ان لوگوں نے بھی انگوٹی پھیک دیا اور ایک بات یاد رہے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اتباہ نہ کرنے کی صورت میں فتنوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو بچنا چاہیے اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو فتنہ لاحق ہو جائے اور بہت بڑے فساد اور بگاڑ میں مبتلا نہ ہو جائیں معزز حاضرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بھی امینی کا اے شخص تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا وہ شخص کہتا ہے لا استطیعو اے اللہ کے رسول میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا یہ جو کہتا ہے تکبر کی وجہ سے کہتا ہے غرور کی وجہ سے کہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لست طاعتا کہ تُو کبھی طاقت نہیں رکھے گا سیدھے ہاتھ سے کھانے کی راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس آدمی کو سیدھے ہاتھ سے کھانا نصیب نہیں ہوا معزز حاضرین زندگی میں رسول کی اگر مخالفتیں کی گئیں اور آپ کی اطاعت نہیں کی گئی تو آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑے گا اور فتنہ اور فساد میں مبتلا ہونا پڑے گا معزز حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کی مدد کی جائے اللہ کے نبی کے دین کو عام کیا جائے جبکہ اللہ کے نبی نے امت کے ہر فرد کو تاقید فرمائی ہے بلیغو عنی ولو آیا تم لوگ میری طرف سے تبلیغ کرو پہنچاؤ اگرچہ کہ ایک آیت اور ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو اگر تمہیں میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے یہ مسئلہ بتایا ہے اس ایک مسئلہ کو بھی تم دوسروں تک پہنچاؤ نبی کے حقوق میں سے ایک حقیہ ہے کہ تبلیغ دین کی جائے اور اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ایک حقیہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی جائے اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ يُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہی نبی غرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں لَاِنْ اَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاہِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمُ اے علی سن لو اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے سے ایک آدمی بھی راہ راست پر آتا ہے تو آپ کے لئے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ ایک آدمی آپ کے ذریعے سے راہ راست پر آجائے معزز حاضرین تبلیغ دین اللہ کے دین کی اشاعت اللہ کے دین کا پرچار یہ نبی کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اللہ کے نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت رکھی جائے آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے جیسے باپ کے دوست سے محبت کرنا باپ کے حقوق میں سے ہے اسی طرح نبی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے ان کے ساتھ عداوت نہ رکھی جائے اس لیے کہ صحابہ کے ساتھ عداوت نفاق کی علامت ہے اور ان سے محبت ایمان کی علامت ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ لا تسبو اصحابی تم لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو جالی نہ دو اور سن لو اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرج کرے تو سن لو میرے ان صحابہ کے مد اور آدھے مد یا سا اور آدھے سا کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے ہو سیرہ اور آدھے سیر کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو تو معزز حاضرین صحابہ سے علفت صحابہ سے محبت اور ان کی عقیدت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتْتَبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَاعَتْ مَسِيرًا جو رسول کی مخالفت کرے گا حق واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا تو ہم اسے ادھر گھوما دیں گے جدھر وہ گھومنا چاہتا ہے اور ہم اسے جہنم رسید کریں گے اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے یہ سبیل المومنین کیا ہے یہ صحابہ کا راستہ ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے یہی صحابہ ہیں اگر لوگ ایمان لائیں ویسے جیسے تم صحابہ کی جماعت نے ایمان لائیا ہے یہ یہودی نصارہ اگر ویسے ایمان لائیں جیسے تم صحابہ کی گروہ نے ایمان لائیا ہے تو یہ ہدایت پر رہیں گے معزز حاضرین صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ نبی کے حقوق میں سے ایک حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو آپ پر صلاة اور سلام کا احتمام کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رَغِمَا عَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّا کہ وہ آدمی ظلیل ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ آدمی مجھ پر صلاة اور درود کا احتمام نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ صلاة اور رحمت کی دعا کا احتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا معزز حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جب بھی نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة کا احتمام کیا جائے قرآن میں اللہ رب العالمین نے صلاة کا احتمام کرنے کا اہلِ ایمان کو حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاة اور سلام کا احتمام کرنا چاہیے معزز حاضرین نبی کے مقام اور ان کے حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہمارے پاس اندھی تقلید ہے اگر لوگ نبی کے مقام کو جانتے تو اندھی تقلید نہ کرتے نبی اور رسول کو رسول اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اطاعت کی جائے اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی بات کو مانا جائے یہ رسول اللہ کا جو منصب ہے بہت اونچا منصب ہے اور امت کو اللہ کا رسول اس لیے بھیجا گیا تاکہ امت رسول کی اقتضاء کرے اس لیے رب العالمین نے فرمایا تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں شخصیت میں ان کے اقوال اور افعال میں بہترین نمونہ ہے اور یہ بہترین نمونہ کن لوگوں کو حاصل ہے لمن کانا یرجو اللہ و لیوم العاخر و ذکر اللہ کثیرا یہ نمونہ ان کو حاصل ہے یہ سعادت ان کو حاصل ہے جن کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں معزز حاضرین اگر اللہ رب العالمین کے مقام کو جانا گیا تو توحید پر لوگ گامزن رہیں گے توحید کو لازم پکڑیں گے اور اگر رسول کے مقام کو لوگ جانیں گے تو سنت کو لازم پکڑیں گے بیرا بدعات اور خرافات سے بچیں گے رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم کہنے والے کو سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جاننے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شر سے بچائے اللہ تعالی ہر خیر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے معزز حاضرین اخیر میں میں ایک نصیحت کے ساتھ اپنی بات ختم کیا دیتا ہوں ہمارے معاشرے اور ماحول میں بہت سے لوگ ہیں جو منفیانہ سوچ رکھتے ہیں مصبت سوچ نہیں رکھتے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہم پوازیٹیو سوچیں نگیٹیو نہ سوچیں عام طور پر ہمارے معاشرے کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ لوگ نگیٹیو سوچتے ہیں منفی انداز میں سوچتے ہیں مصبت انداز میں نہیں سوچتے اور خیر کرنے والے کے لیے دعا دینی چاہیے اور شر کرنے والے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اقول قول ہادا استغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ